اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی کراچی سے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں سرجانی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ہے کے ڈی اے انصداد تجاوزات کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا ہے جیسے ہی اہلکار یہاں پر آپریشن کرنے کے لیے پہنچے تو علاقہ مکین احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئے اس موقع پر خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی احتجاج کرتی ہوئی نظر آئی جس دوران ہم نے مظاہمت کا مظاہرہ بھی دیکھا اور مظاہرین نے ان اہلکاروں پر پتھراؤ کیا جس کے نتیجے میں تجاوزات کا جو محکمہ ہے انصداد تجاوزات کا اس کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائند علی مہدی سے علی مہدی آگاہ کیجئے گا پولس یہاں پر موجود نہیں ہے کیا کارروائی کی جا رہی ہے جی بلکل سیٹم کورٹ کے ایک امامات پر سرجانی کے علاقے سیکٹر ریٹ میں قابضی کے حلاف کارروائی کی جاری تھی کیڑی انصداد تجاوزات سیل کو اس تک مظامت کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے باعث سرجانی سیکٹر ریٹ میں کیڑی اکام کی جانئی سے اس پر آپریشن روک دیا گیا ہے ایک کمرشل انڈسٹر پلوٹ ہی باگوزار کراہ چرائے جا سکا ہے اہلے علاقہ کی جانئے سے پتھراؤں کی نتیجے میں ایک انفتازت جاوزہ سیل کا عملہ ذکنی ہوا جبکہ پولیس کی پاری نفری موجود ہونے کے باوجود تھی بھرپور آپریشن سے کاسی نظر آئے کیڑی حکام پولیس کی جانئے سے شدید شیئرنگ کی گئی جس کے نتیجے موظائرین کو دیکھے لیا گیا وہ بڑی مشکل سے کیڑی ہے اور جو پولیس کا عملہ ہے وہ وہاں سے رائے فرار اکیار کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس لئے علاقے سے کیڑی حکام نکل چکے ہیں پولیس نکل چکی اور حکام کا کہنا ہے کہ بھرپور آپری کے ساتھ ایک بردوہ پھر سرجانیس ٹیکٹر ریٹس میں کابرین کے خلاف ساروائی کی جائے چھیک ہے پھر وقت انصدالت تحابوزات کا جو آپریشن ہے اس کو مکمل نہیں کیا جا سکا شکریہ علی مہدی